ناظرین کلندر کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریس کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریس شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لیے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریس کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین اب دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریس رہا جو پڑا لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریس کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریس کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریس شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لیے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریس کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی ارفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریس رہا جو پاڑا لکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا ارفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریس کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ارفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریس کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو ارفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنس میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی ارفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑا لکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا ارفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ارفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو ارفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنس میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لیے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی ارفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑا لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا ارفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں آپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ارفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پڑھ لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عرفان دورے ادن کے ساتھ ہونے والا روئیہ برداشت نہیں کر پا رہا اسے اس چیز کا احساس ہے کہ جو دورے ادن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تبریز کیوں دورے ادن کے ساتھ ایسا روئیہ اختیار کی ہوئے ہیں تو عرفان اپنی بھابی کو ایک موبائل لا کر دے گا تاکہ وہ اپنے شہر سے بات کر سکے مگر دوسری جانب جوئی دورے ادن کو برا ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گی اس سے ہر طرح تنز میں بات کرے گی مگر دورے ادن کبھی بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی وہ بہت ہی تحمل اور پیار سے اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہے گی مگر سب گھر والے دورے ادن کو حکیر اور نیچہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے جب تبریز شہر سے واپس گھر آنا چاہے گا تو دورے ادن اس کے لئے تیار ہوگی یہ بات بھی تبریز کی ماں کو حضم نہیں ہوگی وہ تو دورے ادن کو ٹوکنا شروع کر دے گی تو ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے شفق کی ماں بھی عرفان کو سمجھائے گی بھئی تم سے اچھا تو تبریز رہا جو پاڑا لیکھ کے شہر چلا گیا تم یہاں سب کچھ کرتے ہو مگر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تو ناظرین کیا عرفان اپنے بھائی کو سمجھا پائے گا کہ جو وہ دورے ادن کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک ظلم ہے زیادتی ہے اور کیا تبریز کے ماں باپ یہ سب کچھ سمجھ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو